جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ جی میرے سوال یہ ہے کہ عورتوں کی جو نماز ہے اس نماز میں پیر کا ڈھکنا ضروری ہے شرط ہے اگر کوئی کھل جاتا ہے بیچ میں تو کیا مطلب نماز باطل ہے کیا ہو جاتا ہے شکر یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ اختلافی ہے لیکن میں جو لوگوں کو جواب دیتا ہوں یا جو فتوہ دیتا ہوں جس طرف میرا میلان ہے آدلہ کی روشنی میں وہ یہ کہ عورت پیر کو ڈھکے گی وہ نماز میں صرف چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے باقی پورے جسم کو اسے ڈھکنا ہے امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک اثر بھی ہے اس سلسلے میں کہ وہ پاؤں کو ڈھکتی تھی اور اصل یہی ہے کہ عورت کا پورا جسم پردہ پورے جسم کو ڈھکے گی جس کو کھولنے کی دلیل آگئی ہے صرف اسی کو کھول سکتی ہے تو عورت پورا جسم ڈھکے گی سوائے ہتھیلی اور چہرے کے نماز میں تو پاؤں بھی وہ ڈھکے گی جی جیسے برکے وغیرہ کے پہن کر کے اگر نماز پڑھتی ہیں تو برکے میں کافی لمبائی ہوتی ہے لیکن جب سجدے اور سجدے جب کرتی ہے تو پیچھے کا حصہ ذرا کھل جاتے تو ایسے صورت میں کیا یا پھر وہ موزہ پہنے کی کیا پہنے کی پیچھے کا حصہ تعلو جس کو کہتے ہیں اگر سجدے میں جاتے ہوئے تعلو پھل جا رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ کھل سکتا ہے کوئی حرج کی بار اگر کپڑا اس کا لمبا ہے پاؤں ڈھکا ہوا ہے تو موزہ پہنے کی ضرورت نہیں ہے جزاکاللہ خیر